بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس پی پروگرام کی دو قصتوں کے بارے میں کہ دو قصتیں آپ لوگوں کو کیسے مل سکتی ہیں اور اس کے حوالے سے کافی ساری جو اف ڈیٹس ہیں وہ چل رہی تھی کافی ساری خبریں آ رہی تھی تو میں آپ کو اس کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور یہ بات درست ہے کہ دو قصتیں دی جا رہی ہیں اور اس میں بہت ساری جو خاندان ہیں وہ علی جی بل بھی ہوں گے اور ان کا رائٹ بند ہے اور یہ حکومت کی جانب سے ڈیسیزن لیا گیا ہے تو ایسے خاندان جو قربت کی زندگی گزار رہے تھے جن کو معاشی حالات کا سامنا تھا یا جن کے مسائل بہت زیادہ تھے ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے بہتر بنایا جا رہا ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر مرلے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیے جائے اور ان کی خدمت کی جائے اور اس کے لئے کچھ نئی سکیمے لائے جائے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرولی مسلوحات میں بھی اچانک سے حکومت نے کچھ تبدیلیاں کی ہے اور کافی ہاتھ تک جو پیٹرول ہے وہ سستا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بھی کم ہوتی آ رہی ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ایشیر پردنوش ہے اس میں بھی عوام کو رلیف دیں یہ بھی کم ہو اور آنے والے دنوں میں مزید آپ اس میں دیکھیں گے کہ کافی ہاتھ تک کمی ہو چکی ہے گھی وغیرہ چینی وغیرہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اور سوزیات وغیرہ ان میں کمی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی حکومت کا اگلا جو پلان ہے وہ ہے پیمٹ دینا لوگوں کے لئے کیونکہ یہ ایک نگرا سیٹپ ہے اور اس کا کوئی بات نہیں بتا کب تک چلے لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ فروری تک یہ سیٹپ جو ہے دو ہزار چوبیس تک تو یہ قائم رہے گا اور ہو سکتا ہے مارچ اپرل میں بھی آگے چلا جائے لیکن جب تک یہ سیٹپ ہے یہ آپ لوگوں کو یہاں پر انداد دے گا تو آپ لوگوں نے انداد کیسے حاصل کرنی ہے دو کس سے آپ لوگوں نے کیسے لینی ہے تو اس میں کافی سارے دوستوں نے پوچھا تھا تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے کیونکہ ہم بڑی مہنس سے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگوں تک ایک سیکٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں تک پہن جاتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ جو قویسچن تھے وہ تھے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف روک دیے گئے ہیں بچوں کے جو وظیفے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت نے ایک لائے عمل بنایا ہے اور اس کے تحت بی ایس پی پروگرام میں آپ لوگوں کے جون تک جون دو ہزار چوبیس تک کے جو وظیفے ہیں وہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے اور یہ آپ لوگوں کے منظور ہو چکے تھے جن لوگوں نے پہلے درخواستے دے رکھی تھی اور جو لوگ بی ایس پی پروگرام کا حصہ تھے ان کے تعلیم وظائف ضرور ملیں گے البتہ نئے جو طلبہ ابھی شامل ہو رہے ہیں تعلیمی داروں میں تعلیم حاصل کریں ان کو یہاں پر نہیں ملیں گے تو جتنے بھی خاندان ہیں وہ سب سے پہلے تو اپنی ریجسٹریشن چیک کر لیں کہ آپ لوگوں کے ریجسٹریشن ابھی بھی ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے پچھلے جو کیست ہے نو ہزار پر آپ نے وصول کی تھی اور بچوں کی وظیفے آپ کو نہیں دیئے گئے تھے تو اب یہ پلان ہے کہ آپ کو جنوری کے اندر دو ہزار چوبیس کے اندر آپ کو جو نئی کیست ملے گی اس کے ساتھ حکومت آپ لوگوں کو جو یہ کیست ہے یہ فراہم کر دے گی تو اس رہاں سے آپ کو ایک پیچھے والی کیست ملے گی اور ایک یہ والی کیست ملے گی دو کیستے آپ لوگوں کو یہاں پر حکومت کی جنب سے پروائیڈ کی جائے گی